اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سیون دوستو پیسان ایک ایسا ملک ہے جس کی دنیا میں اپنی الگی پیچان ہے کافی ملک اس کے دشمن بھی ہیں باقی ممالک سے ہترہ ہونے کی صورت میں اسے اپنے ہتھیاروں کو جدید بنانا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پیسان کے ساتھ ہتناک اور جدید ہتھیاروں کے بارے میں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ آن مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے سپرائب کریں ٹاپ سیون کو ربا لیکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون جی ایف سیمٹین ٹھنڈر دوستو جی ایف سیمٹین ٹھنڈر پیسان کا وہ وائد تیارہ ہے جس کی دھوم پوری دنیا میں ہے جی ایف سیمٹین پیسان ہو چاہنا کی ملی جولی کافشوں کا نتیجہ ہے اور اب تو اس چنگی تیارے کا بلوگ تری بھی آ چکا ہے جو کہ جدید ہوای مزائل کے علاوہ تمام جدید اور حیران کن سسٹم کے ساتھ تیار کیا گیا ہے ہر جگہ پہ لوگ اس تیارے کا موازن انڈیا کے رپائل تیارے کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر جی ایف سیمٹین نے دشمنوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں کیونکہ اس تیارے کی مجودگی میں وہ پہستان پر عملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے نمبر سکس ایچ کیو نائن دوستو زمین سے ہوا کے اندر دشمنوں کے تیارے مار کے جاننے والا ایک ایسا مزائل سسٹم پہستان کے پاس موجود ہے جس سے ایچ کیو نائن کہا جاتا ہے اور یہ مزائل سسٹم کسی بلندی پہ نہیں بلکہ فضاء میں موجود دشمنوں کے تیاروں پر نشانہ باندھ لیتا ہے پہستان نے ایچ کیو ہاتھیاروں کو اس وقت کے لیے سمال کے رکھا ہے جب جنگ کے دورانہ چائنگ حملہ کر کے دشمن کو زیر کرنا ہو یہ چائنہ کا بنایا ہوا مزائل سسٹم ہے جسے پہستان نے ابھی تک اپنے پاس ظاہر نہیں کیا اصل میں پہستان سب سے پہلا وہ ملک تھا جس نے اس ہاتھیار کو چائنہ سے خریدا تھا مگر پہستان میں اس کی موجود کی کافی عرصے تک کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی پہستان میں ایچ کیو نائن کے موجود کی بہت سے ممالی کو کشمے کشمے ڈال رہی ہے کیونکہ ان سب کو شک ہے کہ پہستان اور چائنہ کے درمیان ایسے ہموش مائدے چل رہے ہیں اور ہاتھ اور پار ایچ کیو نائن کے موجود کی سے پہستان کے دشمنوں کو کافی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ اس مزائل سسٹم کی رین تیس سو کلیمیٹر تک ہے جو دشمن کے لئے کافی ہے نمبر پائف ایپ ٹوینٹی ٹو فریگیٹ دوستو اب میں جس پہستانی ہاتھیار کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ سمندر میں رہتے ہوئے فضائی دفاع بھی کر سکتا ہے سمندر میں رہتے ہوئے سمندری دفاع بھی کر سکتا ہے اور سمندر میں رہتے ہوئے زمینی ٹارگٹ کو بھی تباہ کر سکتا ہے یعنی کہ اس کے پاس سرویس ٹو سرویس ہٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہی نہیں یہ ہاتھیار سمندر کے نیچے سمرین کو بھی تباہ کر سکتا ہے اس ہاتھیار کا نام فریگیٹ ایپ ٹوینٹی ٹو ہے جسے پاکستانی زبان میں سلفکار کلاس فریگیٹ بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان میں اس کا یہ نام ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کے نام پر رکھا گیا ہے اس ہاتھیار کی مدد سے پاک نیوی دشمن کا بہت زیادہ شکار کر چکی ہے اس فریگیٹ کی قیمت 800 ملین ڈالرز کے برابر ہے اس ہاتھیار کی رین 7400 کلومیٹر ہے اور اس کے اندر مفصلی ریڈار سسٹم سونار سسٹم جیمر ٹورپیڈوز بلسٹک مزائل اور ایسی بہت سیکنز انسٹال ہیں جن سے دشمن ہوف کھاتا ہے نمبر پور ہیٹ سکنیچر نیٹ دوستو اب آپ کو ہاتھیاروں کو چپانے والے ہیٹ سکنیچر نیٹ کے بارے میں بتائیں گے دراصل سائن دانو اور جنجز ریمل کا ایک ایسا جالی جات کیا ہے جسے اگر کسی قسم کے صلاحیت رکھنے والے جدیترین زمین پیوار کرنے والے اسلے ایٹمی واد یا کسی مزائل پر ڈال دیا جائے تو امریکی روسی اور اسلائیلی رڈائر اور سچلائٹ کی نظروں سے ان ساری چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا پڑوسی ملک اسرائیل سے ایسے درون اور دوسری چیزیں خفیہ طریقے سے خریدنے میں مصروف ہے جو زیر زمین خفیہ بینکر اسلحات اور دیکھر خفیہ ایشیاں گی نشاندے ہی کر سکتی ہیں لیکن پہستان کے پاس موجود اس جدید ٹیکنولوجی کی وضع سے یہ ساری چیزیں دشمن کے کسی کام نہیں آئیں گی دوستو الیکٹرو میگنیٹنگ ویپن ایسے ہتھیار ہیں جو بہت ہموشی سے کام کرتے ہیں اور یہ کسی محسوس علاقے میں تمام تار مواصلاتی نظام کو ایک سیکنڈ میں حتم کر دیں گے یعنی یہ ہتھیار دشمن کی ایسی تمام چیزیں جو بجلی پر چلتی ہوں ان کو محتضر وقت میں نکارہ بنا سکتے ہیں اس میں دشمن کے مزائل سسٹم، انٹی ائرکرافٹ، انٹی بلسٹک مزائل سسٹم اور دیکھر سیکروں نظام شامل ہیں کچھ عرصہ پہلے اس کے مطلق خبریں میڈیا کی زینت بنی ہوئی تھی جن میں بتایا گیا پاکستانی طالب علم اس پچی داترین ٹیکنالوجی کو بنانے میں کمیاب ہو گئے ہیں اور بعد میں اس خبر کو بھی منظر عام سے غائب کر دیا گیا اس پروجیکٹ کے مطلق یہ ایک معن کیا جاتا ہے کہ اس پر اب بھی خفیہ طریقے سے کام ہو رہا ہے نمبر دو سمال نیوکلر بام دوستو یہ پاکستان کا سب سے خطناک اور خفیہ ہتھیار ہے دوہزار نو میں جنرل پریم شروع نے پریس کانفرس میں امریکی صافیوں کو انٹریو دیتے ہوئے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ پاکستان کریٹی کا لیمٹ سے بھی کم اقدار میں پورٹینیم کا استعمال کرتے ہوئے نیوکلر ہتھیار بنانے میں کمیاب ہو گیا ہے پریم شروع نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ بیان تو دے دیا لیکن پاکستانی فوج نے اب قائدہ طور پر کبھی بھی ایسے ہتھیار کی تصدیق نہیں کی اور اس رات کو ہاتھ تک خفیہ ہی رکھا گیا ہے نمبر 1 انزا مزائل سسٹم دوستو کندے کے اوپر آ کر فائر کرنے والے اس مزائل کو انزا مزائل کا نام دیا گیا ہے یہ انسان کی مدد سے زمین سے ہوا میں فائر کے جانے والے ہترناک ترین مزائل ہیں یعنی اس سے آپ زمین پر کھڑے ہو کے ہوا میں جہاز یا کسی بھی جنگی تیارے کو تباہ کر سکتے ہیں یہ مزائل پاہستان نے اپنے ملک میں ہی تیار کیے ہیں ان مزائل کو پاہستان نے 1998 میں تیار کیا تھا ان مزائل کی اجاد میں دو کمپنیوں کو ہٹار ریسٹرچل ریبارٹری اور آگا خان ریسٹرچل ریبارٹری کا اہم کردار ہے ان ہترناک مزائل کے تین ویریٹ بنائے جا چکے ہیں جن میں انزائم کے ون انزائم کے ٹو اور انزائم کے تھری شامل ہیں پاہستان نے جب پہلی بار انزائم کے بنایا تھا تو یہ اتنے کمال کے مزائل تھے کہ فورا ہی ملائشیہ نے پاہستان سے 100 مزائل خرید لیے اور بعد میں جب انزائم کے ٹو مزائل بنائیا گیا تو ملائشیہ نے پھر سے پاہستان سے انزائم کے ٹو 500 مزائل خرید لیے کیونکہ ان مزائل سے پاک فوج دشمن کے صحاروں اور رالی کپٹر کو ٹریک کر کے آسانی سے تباہ کر سکتی ہے یہ مزائل ایک سیکنمنٹ 650 میٹر سے زیادہ کا فیصلہ تیہ کر سکتے ہیں یہ سچ میں کمال ہے تو دوستو یہ تھے پاہستان کے ساتھ ہترناک اور حیران کون ہتھیار جن سے دشمن خوف کھاتا ہے ان میں سے کونسا ہتھیار آپ کو سب سے زیادہ ہترناک لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہائی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ سیمن کو ضرور سبسکرائب کریں